یہ کنیکٹ ہو گیا چلو چیک کرتے ہیں میں لکھتا ہوں غزیبو ٹھیک ہے اور اس کو کہتا ہوں مجھے اس سے ریلکٹر جتنے بھی کیورڈز آپ کے پاس پڑھے ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی چیک کرتے ہیں میرے خیال سے ابھی ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ غزیبو میں نے اپنا سیٹ کیورڈ دیا تو مجھے مختلف کیورڈز مل گئے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے لسٹنگ آپٹیمائزیشن میں سب سے پہلے ہم لوگ کیورڈز کولیکٹ کریں گے جس بھی ٹھوڑک کے بارے میں ہم لسٹنگ کریں گے تو اس کا کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے کیورڈز کولیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو کیورڈز کے لئے میں نے جو طریقہ آپ بتایا تھا یہاں پچھلے لیکچر میں ہیں آپ وہاں سے دیکھ لیں یا یہاں سے میں بتاتا ہوں ٹیون یہاں پہ سیریل نمبر آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کیا دیں گے کیورڈ ٹھیک ہے؟ کیورڈ دینا ہے آپ لوگوں نے اور یہاں پہ سرچ والیوم ہے یہاں پہ اٹینشن یہاں اس طرف دیکھ لیں یہ مجھے آپ لوگوں نے جتنی بھی پروڈکٹ ہنٹ کیا ہے مجھے اس سے ریلیشن نیکس لیکچر میں آپ لوگوں کی کیورڈز شاہی ہیں ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے بیٹھ کے ادری لسٹنگ تیار کرنی ہے تب ہی آپ لوگوں کو چھوڑوں گا اور نہیں چھوڑوں گا ٹھیک ہے؟ اگلا لیکچر میں رہا ہوگا پھر اس سے اگلا جوئے نا آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے اب اس سے یہ سمجھ لو پھر بعد میں پوچھنا نہیں ہے سریعہم بول گئے سریعہ کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے؟ ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ جائیں گے؟ جو سب سے پہلے سٹیپ تو وہ ہمارا کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سرچ والیوم پہ کلک کریں گے سرچ والیوم پہ کلک کریں گے تو کیا ہوگا؟ فروم آئر ٹو لور یہ ہمیں سارے کیورڈ دکھانا شروع کر رہے گا ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اگر میں آ جاؤں تو مجھے نام سی بطل چل رہا ہے کیار یہ میرا کیورڈ نہیں ہے ٹھیک ہے؟ وارٹر یہ میرا کیورڈ نہیں ہے گزیبو ٹھیک ہے؟ یہ میرا کیورڈ ہے صحیح ہے؟ اور چیک کرنے کے لئے کہ یہ ریلیونٹ ہے یعنی میں اس پہ کلک کروں گا دیکھوں گا پیچ پہ اگر سارے ریلیونٹ چیزیں تھی تو یہ میرا کیورڈ ہے ادروائز میں اس کو اگنور کروں گا ہم سارے سب کچھ ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں جو سٹارٹ کے لیکچرز تھے تو یہ میرا کیورڈ ہے میں کیا کروں گا اس کو اٹھاؤں گا اور ساہم اس کا سرچ والیونٹ دیکھیں جب ہم لوگ کر رہے تھے اس کا سرچ والیونٹ ان دنوں میں جب اس کا پیک سیزن تھا تو بیزی بو پی آئی تنک سرچ والیونٹ کتنا تھا ایک لاکھ نو ابھی کتنا ہے ایکیس سالہ اس کا کیا مطلب ہے ٹرینڈی پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اس کا ٹرینڈ چلتا ہے پانچے مہینے پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ایسے پروڈکٹس میں کی طرف آپ لوگوں نے جانا نہیں ہے ٹھیک ہے سیم میں آگے جاؤں گا یار گزی بو کے بعد دیکھوں گا شیڈ کیا یہ میرا کیورڈ ہے یا نہیں لگتا نہیں ہے بارحال چیک کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اسی طرح ہر ایک کو چیک کر کے ایرلیونٹ ہے سٹیٹ فاروڈ کار دے ٹینٹ میں دیکھتا ہوں ٹینٹ ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ سارے دوسرے ٹینٹس ہیں اس میں میرے ٹینٹس بھی آئیں گی جو ہم لوگوں نے جس کو سیلیکٹ کیا ہے گزی بو کو لیکن وہ بہت مائنر سا ہوگا دیازہ ٹینٹ بھی ہم لوگ نہیں لیں گے بیک بلکل نہیں ہے گارڈن سٹوریج یہ بلکل نہیں ہے گارڈن شیڈ یہ بھی نہیں ہے پاپ اپ گزی بو یہ ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو بھی اٹھا لیں گے صحیح صحیح ہم نے اس طرح کے کتنے کیورڈز اٹھانے ہیں لسٹنگ کے لئے کتنے کیورڈز کی ضرورت ہوتی ہے 20 20 20 ہو تو بس ٹھیک ہے 20 زیادہ بہت زیادہ کیورڈز بھی نہیں گھسانے کیورڈ سٹفنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کا کیورڈز ہوئی نا یہاں سے اٹھا لیٹا ہوں گے یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے اچھا سوری 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 اس کو اٹھا ہے پھر آگے گئے ہم لوگ اور ٹپ نہیں ہے گزی بو سائٹس 3 into 3 میٹر یہ بھی بالکل ہمارا پروڈکٹ ہے ہم کیا کریں گے اس کو بھی اٹھائیں گے 3 میٹر into 3 میٹر اس کا سرچ والیوم کتنا ہے سرچ والیوم کتنا ہے دیکھیں کتنا کم ہو گیا ہے جب ہم لوگ کر رہے تھے تو میں نے خیال سے ہن تینوں کا یہ ٹپ تری تھے وہ بن رہے تھے کوئی دو سے تین لات ابھی دیکھیں ابھی سمجھا گیا ٹرینی پروڈکٹ کھول سا ہے جس کا ٹرین چلتا ہے اور جنہ بھی ایک دم سکر کرتا ہے سیزنل ہے اسی طرح مانگے جائیں گے پاپ اپ ٹینٹ اس کو چیک کریں گے نہیں یہ بلکل نہیں ہے اس میں ہے لیکن اس میں دیکھیں ریلیونٹ اور ریلیونٹ کا کیسے آپ پتہ چلا ہوگی جب آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ میرا پروڈکٹ ہے آپ جب کلک کرتے ہو اگر دو سے بھی زیادہ ارلیونٹ پروڈکٹس آ گئے آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ نے وہ استعمال نہیں کرنا ہے یہ خام خام پھر پی بی سی میں آپ کے اوپر خرچہ آ جائے گا کوئی بندہ اس ٹینٹ کو کلک کرے گا کنا چاہے گا آپ والے پر کلک کر دے گا پی بی سی چلا رہے ہیں جناب ٹھیک ہے نہیں نہیں یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں کلر کا تو ابھی دیکھنا ہی نہیں ہے کلر تو اس میں بہت زیادہ یہ دیکھیں سارے ویریشنز ہیں اس میں لیکن آپ اس کی پرائز بھی تو دیکھ لیں دو سو دائی سو اس کی کیمتیں ہیں اس میں تو آپ لوگ بلکو نہیں جا سکتے ہیں تو میں جسٹ آپ لوگوں کو لسٹنگ آپٹیمائزیشن کس طرح کرتے ہیں ایک پروسیجر میں سمجھا رہا ہوں تاکہ جو پروڈکٹ آپ لوگوں نے انٹ کی ہے سارے لڑکوں نے تقریباً انٹ کر لیا وہ اور ایک جو ہے اپنے پروڈکٹ کا مطلب فرض کرو کسی بندے نے ڈو رینڈل میں کیا ہے تو وہ ڈو رینڈل نیچ میں جا کے وہاں پہ کمزور سا جو بھی پروڈکٹ ہوئے گا جس کی لسٹنگ کمزور ہوئے گا وہ اٹھائے گا اسی کے جگہ پہ اچھی سی لسٹنگ بنا کے اسی کمپنی کو سینڈ کرے گا اس کمپنی کے ایمین وغیرہ میں نکال کے دوں گا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کے پریکٹس کے لئے میں ایک جسٹ سمجھا رہا ہوں صحیح تو یہ ایریلیونٹ ہے ایسی چیز میں بالکل نہیں جانا لیکس سے مطلب ٹائم کی کمی کے باعث مطلب ہم آگے جائیں گے تو بہت زیادہ ٹائم دے گا میں پھر اس کا ایک مکمل لسٹ تیار کر کے نیکس لیکچر میں ڈائریکلی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ گذیبوں پہ مجھے یہ یہ کیورڈز ملے اتنے اتنے سرچوار جائے ہیں تو مجھے آخر میں کیا ہوگا کہ اس طرح بیس سے پچیس کیورڈز جتنے بھی میرے پاس آگئے میں اس کو اٹھا کے میرے پاس ایک لسٹ بن جائے گی ٹھیک ہے اس لسٹ کو میں کیا کروں گا سکریبر میں سکریبر میں ہم ڈالیں گے اور اپنی لسٹنگ بنانا شروع کریں گے لسٹنگ بنانے کے لئے کیا ہے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کیورڈز تو ہے آپ کے پاس میں یہاں پہ جاتا ہوں سیمپل ٹھیک ہے ایمازون یہاں پہ گیا ٹھیک ہے میں یہاں پہ ٹائپ کیا ہے گزیو ٹائپ کیا ہے گزیو ٹائپ کیا ہے موکلی 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 کنوی موکلی 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 how to اٹھا کے یہاں پہ اپنے ساتھ کوپی کریں گا نہیں نہیں اس کا مسئلہ نہیں میں جو طریقہ سمجھا رہا ہوں وہ آپ سمجھے اسی طرح میں پھر جا کے یہاں سے اس کو اٹھاؤں گا جو دوسرا برہل ہے کوپی اور یہاں پہ پیسٹ سب کا ٹائٹل کیونکہ ہم ٹائٹل بھی فیلال کام کر رہے ہیں میں پھر یہاں پہ آیا میں نے اس کے ٹائٹل اس کا اٹھا ہے میرے پاس تین ٹائٹل آ گئے صحیح اور میں ان تینوں ٹائٹل سے کچھ ایڈیاز بھی لوں گا کہ اس نے جو کیورٹس میں نے نکالے اس نے وہ کیورٹس کہاں کہاں پہ پھر پٹ کیے ایک سیکوینس بھی مجھے سمجھ جا جائے گی لیکن ہم نے اس کو کوپی تو نہیں کرنا جو پروسیجر ہوگا اسی کے مطابق چلیں گے ایک پیاری سی لسٹنگ تحر کر کے اس کمپنی کو پھر ایمیل میں دے جائیں گی کہ بھائی یہ آپ کی لسٹنگ کمزور ہے ہم نے چیک کی تو جناب آپ اس طرح لسٹنگ بنا ہے تو یہ آپ کے لئے بہتر ہے کہ اس میں یہ سرچوالیوں کے کیورٹس ہو رہی ہیں تو ان کی ایمیل ایڈرس وغیرہ ہم گوگل سے نکالیں گے جو کہ کلائنٹ آٹنگ میں آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو سینڈ کرنے کے بعد وہ ڈیفنیٹلی ہو سکتا ہے مطلب آپ سے رابطہ بھی کریں آپ کو کہیاں آپ نے میں بھی اچھا کام کیا پھر اسی طرح آپ تینوں پروڈکس کا بلٹ پوائنٹس کوپی کر کے اس سے بلٹ پوائنٹس نکالیں گے پھر تینوں پروڈکس کا کیا کہتے ہیں وہ اٹھا کے ڈسکرپشنز اٹھا کے اس ایڈیا لے کے ڈسکرپشنز بنائیں گے عام طور پر ہوتا یہ ہی ہے ہاں جو کیورٹس آپ کے پاس ہیں اس کو آپ نے کس طرح اس میں پھٹ کرنا ہے یہ ہم سیکھیں گے ٹھیک ہے تو فیلال نماز کرتا ہے میں نماز مرنے جاتے ہیں انشاءاللہ سنڈے کو سنڈے کو انشاءاللہ لیکن پانچ بجے آ جائے گا پانچ بجے کیونکہ جو اس دن ہم کام کریں گے وہ لیکچر توڑا لمبا ہوگا تو اگر پانچ بجے آ ہوگے تو شاید مغرب تک یا مغرب کے بعد ختم ہوگا ٹھیک ہے نا خلال کے لیے کوئی چیز سمج نہیں آئی ہو ہاں جو جو آپ کے پروڈکس ہیں ان سب کے کیورز جو ابھی میں نے پروسیجر بتایا ہے پہلے بھی بتایا ہے اسی طریقے سے نکالے تاکہ آپ کے پاس پڑی ہو جب میں لسٹنگ آپٹیمیزیشن کمپلیٹ کروں میں میں آپ لوگوں کو ہوا ہوں سر اس کے بھی نکالے ہیں ایسی نمبر کے ساتھ جو آ دیں نہیں نہیں اس کو چھوڑ دیں فیلال میگنٹ کے کر دیں لسٹنگ آپٹیمیزیشن کے لیے ہم میگنٹ کو use کرتے ہیں صحیح؟ شکریہ موسیقی